موسیقی جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے لیسنز میں میں نے آپ لوگوں سے لی آؤٹ کے حوالے سے بات کی تھی میں نے آپ لوگوں کو لی آؤٹ کیا ہوتی ہے یہ بتایا تھا اور اس کے علاوہ ہم نے کچھ ایسی ٹیکنیکز کا ذکر کیا تھا کہ جن کے حوالے سے ہم کچھ بہت انٹرسٹنگ لی آؤٹسوں ہیں وہ create کر سکتے ہیں ان میں سے ایک ٹیکنیک میں نے پچھلے لیسن میں آپ لوگوں کو بتائی بھی تھی تو اس لیسن کے اندر میں آپ لوگوں کو ایک اور ٹیکنیک اسی حوالے سے بتانے والا ہوں جس کو فالو کرتے ہوئے آپ لوگ اپنے لی آؤٹس میں بہت زیادہ نکھار پیدا کر سکتے ہیں یہ ٹیکنیک ہے direct the viewer's eye with leading lines اچھا leading lines کا کیا مطلب ہے دیکھیں اس ٹیکنیک میں ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم اپنے designs کے اندر کچھ ایسی lines جو ہے وہ use کرتے ہیں یا کچھ اس طرح سے lines کا استعمال کرتے ہیں کہ ان lines کے مدد سے ہم دیکھنے والے کی آنکھ کو direct کر دیتے ہیں کسی خاص direction میں اور اس طرح سے ہوتا کیا ہے ہم کامیاب ہو جاتے ہیں اپنے design کے اندر emphasis کے principle کو apply کرنے میں اور اس طرح سے ہم کوئی focal area اپنے design کے اندر create کر لیتے ہیں ٹھہرے میں آپ لوگوں کو ذرا detail میں اس بات کو سمجھاتا ہوں دیکھیں جب ہم اپنے design کے اندر کوئی بھی leading lines produce کرتے ہیں تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہم basically viewer کے viewpoint کو control میں لے آتے ہیں اب یہ viewpoint کیا ہے viewpoint یا eye traveling کے حوالے سے میں پہلے بھی آپ لوگوں سے ذکر کر چکا ہوں لیکن میں آپ کو دوبارہ بتاتا چلوں کہ viewpoint کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے والے کی یعنی کہ viewer کی جو آنکھ ہے وہ کس طرح سے آپ کے design کو دیکھنے والی ہے تو اس چیز کو مکمل طور پر آپ control کر سکتے ہیں کس طرح سے leading lines کو اپنے designs کے اندر add کر کے یعنی کہ lineوں کے through دیکھنے والے کی آنکھ کو guide یا lead کر کے آپ لوگوں کو ایک بہت آسان example سے میں سمجھاتا ہوں آپ لوگوں نے graph کا جائزہ لیا ہوگا اور بہت سارے flow charts بھی دیکھیں ہوں گے آپ لوگ اس graph کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو information ہے وہ line کی مدد سے بتائی گئی ہے اور اسی طرح سے اگر ہم اس flow chart کا ذکر کریں یا اس کا جائزہ لیں تو اس میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ information کو lineوں کی مدد سے distribute کیا گیا ہے کوئی بھی جو flow chart ہوتا ہے وہ چاہے کسی بھی بارے میں ہو اس کے اندر کوئی بھی information آپ کو دی جا رہی ہو اس کے اندر basically lines کے مدد سے information کو categorize کر دیا جاتا ہے اور اس کو different parts میں divide کر کے آپ کے سامنے یعنی کہ دیکھنے والے کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو basically یہ بہت simple سی example ہے leading lines کے through کسی بھی جو دیکھنے والا ہے اس کی آنکھ کو guide کرنے کے حوالے سے یہ ایک design آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے اس design کو اگر ہم بغور دیکھیں تو layout ہمیں اس میں بہت interesting لگتی ہے اور اس کے layout کے اندر جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ lines کی مدد سے ایک ایسا network ایک جال پھلایا گیا ہے کہ جس کی مدد سے جو دیکھنے والا ہے وہ foreign جو text والا portion ہے جس کو highlight کرنا مقصود تھا اسی کو دیکھتا ہے آپ خود اگر اس visual کو جب پہلی بار دیکھیں تو آپ کی نظر directly اس text کے اوپر جاتی ہے جس کی طرف تمام lineیں جو اس design کے اندر موجود ہیں وہ آپ کو guide کر رہی ہیں تو اس طرح سے آپ لوگ کو پتا چلا کہ ہم لوگ leading lines کو create کر کے یا کوئی بھی ایسا linear pattern اپنی design کے اندر add کر کے بڑی آسانی کے ساتھ اپنے دیکھنے والے کی جو آئے ہے اس کو ہم guide کر سکتے ہیں کسی بھی خاص direction میں چاہے کوئی text ہو یا کوئی image ہو یا design کا کوئی بھی ایسا graphical element ہو جس کو ہم highlight کرنا چاہتے ہیں یا اس کو ہم focal area بنانا چاہتے ہیں main focus کے اندر لے کے آنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم اس طرح سے leading lines کے مدد سے focus کے اندر لے کے آ سکتے ہیں اچھا اس design کے اندر تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ lines تھی اور وہ بڑے آسانی سے آپ کو easily visible تھی اور آپ ان کو دیکھ سکتے تھے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو lineیں ہم استعمال کرتے ہیں designs کے اندر یہ ہمیشہ آپ کو نظر ہی آئیں گی یا بہت easily visible ہوں گی بعض اوقات designs میں یا photographs کے اندر کچھ ایسی leading lines موجود ہوتی ہیں جو ہوتی ہیں لیکن آپ کو ایک دم دیکھتے ساتھ ان کا احساس نہیں ہوتا بٹ وہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں photography کے اندر بھی یہ جو leading lines کا technique ہے اس کو ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو چلیں اس picture کا جائزہ لیں اس image کو دیکھیں اس image کو دیکھتے ساتھ ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ایک walking deck بنا ہوا ہے یہ جو ایک چلنے کے لیے جو wooden floor sort of بنا ہوا ہے اس image کے اندر اس کے مدد سے جو leading lines ہیں وہ produce ہو رہی ہیں اور وہ direct کر رہی ہیں دیکھنے والے کی آنکھ کو پانی کے اندر اور یہ جو ایک پورا ایک image ہے اس کے اندر آگے کی طرف اسی طرح سے یہ ایک اور picture اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک دور پیچھے ایک windmill ہے اور پولوں کی کیاریاں ہیں اور ان کیاریوں کے بیچ میں جو distance ہے جو gap ہے اس gap سے کچھ ایسی leading lines create ہو رہی ہیں کہ آپ جب image کو دیکھتے ہیں تو آپ کا دھیان خود بخود ہی اس windmill کی طرف چلا جاتا ہے اب یہ جو آپ کا دھیان اس windmill کی طرف جا رہا ہے یہ basically ان leading lines کی بدولت ہی ممکن ہو رہا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ leading lines کیا ہوتی ہیں اور ان کو ہم اپنے designs میں کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں چلیں ایک illustration کا جائزہ لیتے ہیں یہ ایک illustrative design ہے اور اس میں بہت خوبصورت ایک illustration ہے جس کے اندر ایک traveler کا image دکھایا گیا اور اس کے علاوہ rail کا ایک track ہے اور یہ جو rail کا track ہے یہ basically یہاں پہ کام کر رہا ہے leading lines کا اور آپ اس track کی مدد سے چاہتے نہ چاہتے ہوئے سب سے پہلے جو ہے وہ دیکھ پا رہے ہیں اس image کو traveler کے image کو جس کی طرف basically آپ کا دھیان جو ہے وہ ان leading lines کے مدد سے direct کیا جا رہا ہے اور guide کیا جا رہا ہے اس کے بعد پھر آپ train کے track کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد پیچھے دور ایک جو train کا visual ہے جو آتی ہوئی train نظر آ رہی ہے اس کی طرف بھی آپ کا شاہد دھیان جو ہے وہ بعد میں جائے گا تو آپ نے دیکھا کہ اس illustration کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ جو lines ہیں وہ guide کر رہی ہیں اب یہ lines بظاہر کوئی کھینچی ہوئی line نہیں ہے مطلب یہ بہت obvious line نہیں ہے but it is still there اور یہ shapes کی صورت میں ہے basically یہ جو railway track ہے یہ ایک shape ہے اور اس shape کی جو lines ہیں وہ basically ہماری help کر رہی ہیں کسی ایک خاص direction کے اندر دیکھنے کے لیے اور move کرنے کے لیے تو basically یہ بھی ہمیں پتا چلا کہ یہ جو lines ہوتی ہیں یہ بعض اوقات shapes کی صورت میں موجود ہوتی ہیں یا shapes کے ساتھ موجود ہوتی ہیں اور یہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں اور ہماری آنکھ کو دیکھنے والے کی آنکھ کو guide کر رہی ہوتی ہیں کسی ایک خاص direction میں ایک اور example میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کوکا کولا company کا ایک image ہے design ہے اس کے اوپر اور اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کوک کی جو bottle ہے وہ center کے اندر دکھائی گئی ہے اور پیچھے کوکا کولا لکھا ہے اور back پہ background کے اوپر ایک pattern ہے lines کا اور ایک ایسا design create کیا گیا ہے جس کی مدد سے basically جو ہماری آنکھ ہے وہ سب سے پہلے اس bottle کی طرف اور یہ جو bottle پکڑی ہوئی ہے اس image کی طرف اور پھر جو کوکا کولا لکھا ہوا ہے اس کی طرف ہمارا دھیان جا رہا ہے تو اب آپ لوگوں کو یہ read کرنے میں آسانی ہوگی اس طرح کے images کو اور آپ کو جب بھی آپ اس طرح کے layout دیکھیں یا اس طرح کے visuals دیکھیں designs دیکھیں تو آپ کو فوراں پتہ چل جانا چاہیے کہ basically اس design کے اندر کچھ ایسی lines موجود ہیں یا کوئی ایسا linear pattern موجود ہے یا کوئی ایسی shapes موجود ہیں جن کی مدد سے ہمیں کچھ lines کی guidance مل رہی ہے اور اس طرح سے ہمارا جو دھیان ہے وہ کسی ایک خاص focal area کی طرف یا ایک خاص کسی particular area کی طرف ہمارا جو دھیان ہے وہ divert کیا جا رہا ہے تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم leading lines کی مدد سے کتنی آسانی سے جو viewer ہے اس کے دیکھنے کو کہ وہ کس طرح سے ہمارے image کو ہماری layout کو ہمارے design کو دیکھے گا اس کو ہم خود control کر سکتے ہیں تو it is a wonderful and magical technique اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ اس کی سمجھ آئی ہوگی آپ لوگوں نے اس پر مزید research بھی کرنی ہے اور اس کے علاوہ آپ جب بھی designs بنائیں تو یہ technique اپنے ذہن میں رکھیں بہت سے posters بناتے ہوئے یا کسی بھی جگہ پہ آپ کو website کے design کے اندر بھی brochures وغیرہ بناتے ہوئے آپ کو یہ technique بہت زیادہ help کرے گی اور آپ اس کی مدد سے ایک خاص focal area ایک اپنے design کے اندر جو ہے وہ produce کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی next lesson میں آپ لوگوں کے لئے layout کے حوالے سے کوئی ایک اور نئی technique لے کروں گا اور اس کے اوپر ہم discussion کریں گے موسیقی موسیقی